موسیقی اسلام علیکم ٹین نیوز کے ساتھ میں ہوں علی رزا نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فلیکشیپ اور علی زیزیہ ریفرنسز پر فریقین بکلا کے دلائے مکمل ہونے کے بعد فیصلے محفوظ چوبیس دسمبر کو فیصلے سنائے جائیں گے چیرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی کا اسلامی فوجی اتحاد براہ انصداد دہشتگردی کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کمانڈر جنرل رائیل شریف اور جفٹی کمانڈر جنرل عبد الرحمان نے ان کا استقبال کیا جنرل رائیل شریف نے پاکستانی بفت کو آئی ایم سی ٹی سی کی کارکردگی اور اس کے اقراض و مقاصد پر بریفی دی سعودی عرب میں پاک بھارت گلوکاروں نے سجائی میوسیکل نائٹ دونوں ممالک کے بازیوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی لوگ دیسی گانوں پر چھوٹے رہے اور گجراند میں بانی پاکستان قائد یعظم محمد علی جنادی کے حوالے سے انٹر سکول تقریری مقابلہ بچوں نے انگریزی اور اردو میں تقریری کر کے بابا اے کوم کو خراج اقیدت پیش کیا ہیڈلائز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد اصلی فائزہ بیوٹی کریم کی پہچان پونیا برادرز کا نام اور لوگو بائیس اکتس نووے ایس ایم ایس ویریفیکیشن کور اور پونیا برادرز کا نشان فائزہ بیوٹی کریم میرا بھروسہ سٹیٹ ٹوئنٹی فائیب لاہور میں گھر بنانے کا خواب اب خواب نہیں رہے گا ابھی رابطہ کیجئے نیا زہور احمد 0321 4500800 0303 4500800 اکسیر پولی کلینک دو دہائیوں سے ریاض کے باسیوں کی صحت کی حفاظت میں مصروف ہے اکسیر پولی کلینک برطہ ریاض 0140 67 001 056259285 بلیٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم نواز شیف کے خلاف فلیکشپ اور علیجیزیا ریفرنس پر فریقین بکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلے محفوظ کر لیے گئے ہیں جنہیں 24 دسمبر کو سنایا جائے گا سابق وزیراعظم نواز شیف کے خلاف فلیکشپ اور علیجیزیا ریفرنس پر فریقین بکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلے محفوظ کر لیے گئے ہیں جنہیں 24 دسمبر کو سنایا جائے گا اتصاب عدالت کے جج اشد ملک نے سابق وزیراعظم کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی جس کے دوران فریقین کے جانب سے ریفرنس کے قانونی نقاط پر دلائل دیے گئے سابق وزیراعظم کی جانب سے ایک ہفتے کی محلت کی درخواست کی گئی جسے نیب کے اتراز کے بعد عدالت نے مصرد کرتے ہوئے دونوں ریفرنس پر فیصلے محفوظ کر لیے اور اعلان کیا کہ 24 دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا اس موقع پر میاں محمد نواز شیف نے اتصاب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو بھی کی جو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں روز جب تھیتی کا اظہار کرنے کے لیے میرے سپیس میں شامل ہوتے رہے میں اپنے پارٹی کے علماؤں کا جو میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے دائیں اور میرے بائیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پارٹی کے کارکنوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو کہ کتنی تعداد میں یہاں پر لوگوں دا کے رہے ہیں جہاں پر آپ کو بتائیں چیئرمنٹ سینٹ محمد صادق سنجرانی نے اپنے وقت کے ہمراہ میس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا میس فاؤنڈیشن کے سربراہ بدر الدین کا ہیل نے چیئرمنٹ سینٹ کا استقبال کیا انہوں نے فاؤنڈیشن کے اگراز و مقاسد سے آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان میس فاؤنڈیشن کے بانی ہیں فاؤنڈیشن کا مقصد سعودی نوجوانوں کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہے خاص طور پر تعلیم ثقافت اور میڈیا کے میڈان میں تربیت دینا ہماری ترجیحات میں شامل ہے چیئرمنٹ سینٹ کو میس فاؤنڈیشن کا تفصیلی دورہ کروایا گیا انہوں نے مست فاؤنڈیشن کے کام کو بیس رہا اور پاکستانی نوجوانوں کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور وہ آپ کو بتایا چیئرمنٹ سینٹ محمد صادق سنجران نے اپنے وفت کے ہمراہ اسلامی فوجی اتحاد برائنس دادی دہشتگردی آئی ایم سی ٹی سی کے ہیڈکوارٹر کا بھی دورہ کیا ہے ہیڈکوارٹر میں آئی ایم سی ٹی سی کے کمانڈر جنرل راہین شریف اور ڈپٹی کمانڈر جنرل عبد الرحمن نے ان کا استقبال کیا جنرل راہین شریف نے وفت کو آئی ایم سی ٹی سی کی کارکردگی اور اس کے اگراز و مقاصد پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس ادارے کا بنیادی مقصد دہشتگردی کا مقابلہ کرنا اور اس کو ختم کرنا ہے انہوں نے اس تاثر کی بھی نفی کی کہ یہ ادارہ کسی ملک قوم یا فرقے کے خلاف کاروائی کے لیے بنایا گیا ہے چیرمن سینیٹر اور وقت میں موجود سینیٹرز نے دہشتگردی کی خاتمے کے لیے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی حکومت کے عزب اور کوششوں کو اس رہا پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سیاسی بنیادوں پر اونچ نیچ کا شکار رہتے ہیں مگر دونوں ممالک کے لوگ دنیا بھر میں مقیم ہیں جو مل کر تفریقہ کوئی نہ کوئی موقع نکال ہی لیتے ہیں سعودی عرب میں پاک بھارت گلوکاروں نے سجائی میوزیکل نائٹ جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی آئیں دیکھتے ہیں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے ہمارے بیورو چیف عابد شمون چاند کی یہ ریپورٹ دارالحکومت ریاض میں یہ شام بڑی مستانی کے انوان سے سجنے والی میوزیکل نائٹ میں پاکستانی اور بھارتی فنکاروں نے اپنے فن کا ایسا جادو جگھایا کہ منچلے نوجوان جومنے پر مجبور ہو گئے عبد الرحیم سعید وینس شیخ فاروق لینہ لارنس شبانہ انشاد اور دیگر فنکاروں نے انڈین اور پاکستانی گانے گا کر تقریب میں خوب سما باندھا تقریب کے شرقہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح سیاسی طور پر بھی پاک بارت تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے میوزیکل پروگرام کے ارگنائزر عبد الرحیم نے کہا کہ پروگرام کا مقصد دونوں ملکوں کی کمیونٹی کو مایاری تفریح مہیا کرنا ہے تاکہ دیس سے دور پردیس میں وطن کی دوری کا احساس کم سے کم ہو سکے ہماری آئندہ بھی کوشش رہے گی کہ دونوں ممالک کی کمیونٹی کو بہترین تفریح مہیا کرنے کے لیے ایسے پروگرام منقد کیے جاتے رہیں اور باپ کو بتائیں پولیس لائن گجرات میں بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جناہ جے کے حوالے سے انٹر سکول تقریری مقابلہ کروایا گیا ڈی پی او سید علی محسن قازمی نے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے پولیس لائن گجرات میں بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جناہ جے کے حوالے سے انٹر سکول تقریری مقابلہ کروایا گیا ڈی پی او سید علی محسن قازمی نے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے پولیس لائنس یا گراؤنڈ کو بینرز اور پینا فلیکسز سے سجایا گیا تقریری مقابلے میں زلہ بھر کے مقرف سکولوں کے بچوں نے حصہ لیا انگلیش تقریری مقابلے میں لاہور گرامر سکول کی طالبہ زینب بنت عدنان نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ اردو تقریری مقابلے میں دی ایڈوکیٹر سکول کی طالبہ شیزہ تنمیر پہلے نمبر پر رہی ڈی پیو گجرات سید علی محسن قازمی نے مقابلے میں حصہ لینے والے سکولوں کے نمائدگان کو شیلڈ آف آنر اور پھولوں کے گلدستے دیئے جبکہ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں وننگ شیلڈز تقسیم کی ڈی پیو گجرات نے کہا کہ بانی پاکستان نے طالب علموں پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھیں تاکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک و قوم کی خدمت کر سکیں بلڈن کے آخر میں آپ کو بتائیں کراچی کے علاقہ اسکندر گھوٹ میں غریب بچوں کے لیے قائم اشرف اسلامی سکول کی سالہ تقریب تقسیم انعامات سعودی عرب کے شہر ریاض کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ملک افتخار آوان نے مہمان اکسوسی کی حیثیت سے بچوں میں انا مات تقسیم کیے اس موقع پر مہمان اکسوسی نے بچوں کی تعلیمی کارکردی کا جائزہ بھی لیا اور نئی مشرف سمیت تمام منتظمین کی کوششوں کو سراتے ہوئے سکول کو اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والا سب سے بہتری ندارہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہی بچے اگر سکول میں نہ ہوتے تو کسی سڑک کے کنارے بھیک مانگ رہے ہوتے یا کسی جرائم پیشا گروہ کا حصہ بن کر مہاشرے کا ناصور بن چکے ہوتے انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ کچھی عبادیوں اور جھونپڑیوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پر انتظامات کیے جائیں تی اے نیوز سے پھل وقت کے لیے اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تی اے نیوز جا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تکبیر نیوز ڈوٹ ٹی وی